موسیقی حکومت پنجاب کا صاف پانی اتھورٹی بنانے کا فیصلہ پنجاب اسنلی میں ایکٹ پیش کر دیا گیا پارلیمانی سیکرٹری ہاؤسنگ بریسٹر سلطان محمود باجوا کہتے ہیں صاف پانی کے فراہمی وزیراعلا مریم نواز کی اولین ترجیح ہے آبے پاک اتھورٹی کا نام پنجاب صاف پانی اتھورٹی میں تبدیل کیا جائے گا پنجاب میں صاف پانی کے فراہمی ایک ادھارے کو سونپی جائے گی شمالی وستی اور جنوبی پنجاب میں یقصہ بنیادوں پر منصوبے شروع کیے جائیں گے مونسون بارشوں کے دوران نشتر ٹاؤن پانی پانی واسا کے نشتر ٹاؤن ڈریکٹریٹ کے مبینہ غفلت اللہ پرواہی کا انکشام ستو قتلہ ڈرین کی ڈیسیلٹنگ نہ ہونے پر وزیراعلا پنجاب کا سخت نوٹیس غفلت برتنے والے اوفیسرز کے خلاف کاروات کی حدایت جاری کی دوروں کے دوران ڈی جی الٹی اے اور ڈی سی لہور نے بھی ستو قتلہ ڈرین کی ڈیسیلٹنگ کا حکم دیا نشتر ٹاؤن ڈریکٹریٹ نے ڈیسیلٹنگ کی چند تصاویر لگا کر انتظامیاں کو سب اچھا کی ریپورٹ دے دی واسا سیورج اور وارٹر سپلائی کے منصوبوں کے ٹینڈر کی تاریخوں میں دو ہفتوں کی توسیر ای ٹینڈرنگ میں کونٹریکٹر کی طرف سے ترقیاتی کاموں میں ادم دلچسپی واسا کے سیورج اور وارٹر سپلائی کے منصوبات کی لاغت میں بار بار رد و بدل بھی ادم دلچسپی کی وجہ کرار واسا نے پندرہ اکتوبر سے تعمیراتی کام شروع کرنے کا پلان بنایا تھا بلڈ اوپننگ تاریخوں میں توسیر کے سبب ماہ اکتوبر میں تعمیراتی کام شروع نہیں ہو سکا انسپیکٹر رینک پر ترقی پانے والے پچپن آفیسرز کو رینک لگانے کی تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے آفیسرز کو رینک لگائے پرموٹ ہونے والے انسپیکٹرز کے والدین بچوں اور اہل خانہ کی بڑی تعداد بھی تقریب میں شریک ہوئی آئی جی پنجاب نے ترقی پانے والے انسپیکٹرز اور ان کے اہل خانہ کو مبارک بات دی بولے پنجاب پولیس قانون سے انحراف کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی شہدائے پولیس کے خون کا حساب لیں گے یونیورسٹیز میں دین کی تایناتی بارے گورنر کا سرکلر قلدم قرار دے دیا گیا لوہرہائی کورٹ نے گورنر کا دین کی تایناتی کا طے کردہ طریقہ کار بھی قلدم قرار دے دیا ہائی کورٹ نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے دین کی تایناتی بارے فیصلہ جاری کیا جسس آبید حسین چٹھا نے ڈاکٹر شازیہ عرشد سمیت دیگر کی درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس آلین علم کا بڑا فیصلہ تین جولیسر آفیسرز کو مختلف نویت کی سزائیں سنا دی گئیں چیف جسس کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری سیول جج شازیہ پربین کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا سیول جج شہباز حسین کی چار گیٹ نیچے تنظلی کر دی گئی ایڈیشنل سیسن جج عبداللہ عثمان کو جلمانہ کر دیا گیا چیف جسس نے ریکونڈ اور جیڈیشل آفیسرز کو سن کر فیصلے سنائے ان ججز پر کرپشن سمیت دیگر نویت کے الزامات تھے ہائی کورٹ میں عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست پر سمات ایف آئی اے کو گیارہ اکتوبر تک تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت آئندہ سمات پر تفتیش مکمل ہونے چاہیے پھر میرٹ پر اس کیس کو حل کریں گے لوگوں کی زندگیاں دعو پر لگی ہیں آپ کہانیاں سنا رہے ہیں فرانزیک ریپورٹ ایک اپتے میں کورٹ میں پیش کی جائے چیف جسس آلی علم کے ریمارکس دالت نے ٹویٹر اور فیس بک کی لیگل حیثیت پر دلائل طلب کر لیے ایف آئی اے جو ہے وہ آج خود پیش ہوئے انہوں نے ایڈوٹ کیا ہے کہ نہ کپیسٹی ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے پاس نہ کوئی سیریسنیس ہے اور میرے کیس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے تھے شاید ان کے خلاف انہوں نے کوئی محکمانہ جو ہے وہ غفلت کرنے کے اوپر ان کے کوئی کاروائی بھی شروع کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی سلامت نہیں ہے جو بھی کسی ایک سپیسیفک فتنہ پارٹی کے ایجنڈے کے خلاف چلے گا یا اس کی جو ہے وہ اس کے مرضی کے خلاف بات کرے گا اس کو بھلی ہوگا آج دی جی ایف آئی اے خود پیش ہوئے میرے کیس کے اوفیسرز کے خلاف محکمانہ کاروائی کا آغاز ہو گیا کے پی ہاؤس دہشتگردوں کا اڈا بنا ہوا ہے وزیر اطلاعات پنجاب آزمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو مغلین سوشل میڈیا سائٹس کو ریگولیشن کے مطابق چلنا ہوگا ورنہ بند کر دیا جائیں یہ فتنہ ملک کے باہر سے چلایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کوئی بھی سلامت نہیں جو بھی فتنہ پارٹی کے خلاف بولے گا اس کو یہ سب کل سامنا ہوگا ایٹی سی میں بانی پی ٹی آئی کی نومئی کے مقدمات میں زمانتوں کی درخواستوں پر سمات سات اکتوبر تک ملت گی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی چار زمانتوں پر پراسیکوشن سے دلائل طلب کر لیے بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرستر سلمان صفدر نے چار زمانتوں پر دلائل مکمل کر رکھے ہیں بانی پی ٹی آئی نون لی کا آفیس جلانے سمیں چار زمانتوں پر سمات کورٹ نمبر تین میں ہوئی پنجاب کے اٹھائیس ہزار میڈل سکولوں میں سینئر ایلیمنٹری ٹیچرز کی بطور ہیڈ ٹیچر تائیناتی پہلے مرحلے میں سات ہزار ایس اسٹی اسادزہ کے ہائی سکولوں میں تباتلے دوسرے مرحلے میں دس ہزار ایس اسٹی اسادزہ کے تباتلے کیا جائیں گے لاہوروال کے ہائی سکول میں آٹھ سو ہزار ایس اسادزہ کی شورٹیج میکمہ سکول ایڈیوکیشن کے مطابق ہائی سکولوں میں اسادزہ کی شورٹیج کو مرحلہ وار پورا کیا جائے گا میکمہ سکول ایڈیوکیشن کا سکولوں میں انٹرن رکھنے کا فیصلہ ہرزلہ سے سکولوں کے نام مانگ لیا گیا چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو انٹرنشپ دی جائے گی ہرزلہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو ایک سو پچاس سکولوں کی فیرس بھیجے گا انٹرنز کو مہانہ اکتیس ہزار اوپے دیے جائیں گے انٹرنشپ چھ ماہ دورانیاں کی ہوگی وزیر تعلیم دانا سکندر حیات کہتے ہیں خواتین کی تاریخ میں اہمیت کو بھلایا نہیں جا سکتا خواتین نے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کی اکونومی کو بہتر کیا بینظیر انکم سپورٹ میں ایک خاتون کے نام پر چل رہا ہے وزیر علا پنجاب اور ابنواز جلد بچیوں کے لیے سکولرشپ پروگرام کا انعقاد کرنے جا رہی ہیں آپ جس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں پڑھیں آپ کی فیس وزیر علا پنجاب سکولرشپ کی جانب سے دی جائے گی بسارت سے محروم افراد مطالبات کے حق میں سڑکوں پر فیصل چوک پرترنا آٹھویں روز بھی جاری انتظامیہ نابینہ افراد کو اٹھانے کے لیے تیار مالورڈ بلاک کرنے پر پولیس اور نابینہ افراد میں تلق کلامی پولیس کی نابینہ افراد کو زبردستی روڈ سے اٹھانے کی کوشش مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ وزیر علا ہاؤس جانا چاہتے ہیں لیکن پولیس انہیں روک رہی ہے نابینہ افراد کے جانب سے سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی سیکیورٹی پروٹوکور روکنے کی کوشش دینگی ملازمین کا تنغاہوں کی ادم ادائیگی پر اہدجاج مظاہرین نے کوپر روڈ مکمل طور پر بند کر دی سڑک بندش کے باعث ٹرافک کی لمبی قطاریں لگی رہی شہری پریشان پندرہ سوز زیاد ملازمین ایک سال سے تنغاہوں سے محروم ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ سی ایو لاہور نوکٹر زہیب ہر بار نئے حوادہ کرتے ہیں گھروں کا نظام چلانا مشکل پی آئی ٹی بی ڈینگی سرویلنس ڈیش بورٹ سے تصدیق کر کے تنغاہیں دی جائیں مسیحی قواتین کو وراست میں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں وراستی جائداد میں اولاد کو آگ کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے پنجاب اربن لینڈ سسٹمز انہاسمنٹ نے انتباہ کر دیا کم پڑے لکھے مسیحی افراد کو وراستی حقوق اور جائداد کے تحفظ کے لیے اگاہی مہم شروع پروجیکٹ ڈریکٹر کیپٹن اکرام الحق کہتے ہیں مسیحی برادری کو اربن موزاجات میں آنے والی وراستی جائدادوں کی منتقلی سروسیز فراہمی کے لیے کوشہ ہیں بے تہاشا ٹرافک کھڑے اور تجاوزات سموگ کا سبب بنے لگے 65 پوائنٹس کے عملی اقدامات شروع کمیشنر زید بن مقصود کہتے ہیں سموگ انسانی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے انسانی صحت سموگ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی حکومت کی اولین ترجیح ہے شہر کے تیرہ ہاتھ سپورٹس پر سموگ کے خاتمے کے لیے کیمپس لگا دئیے گئے پری سموگ پلین کے تحت محکمہ انسانی صحت سموگ کے لیے فور اقدامات کرو باغوں کے شہر کی فضاء زہر علود لاہور کا علودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلا نمبر شہر میں سموگ کیا 64.202 ریکارڈ محکمہ موسمیات اور حکومت کا مل کر مصنوعی بارش کروانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ شہر کا موسم آج بھی گرم رہنے کے امکانات شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ٹمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا محکمہ موسمیات کی پیش گئی انزام میں دنگی کے وار 24 گھنٹے میں مزید 93 شکار راولپنڈی سے 87 لاہور سے چار کیس ریپورٹ نیاوالی اور جہلم سے ایک ایک کیس ریپورٹ ہو ایک ہفتے میں دنگی کے 630 روان سال اب تک 1724 کیسز ریپورٹ ہوئے جالی خاتون اے ایس پی کی گرفتاری کا معاملہ لاہور نیوز مزید حقائق سامنے لے آیا پولیس تحان ملجمہ کی وردی سے متعلق کوئی سراغ نہیں لگا سکی خاتون کے پاس تھانا ڈیفینس کی ویریفیکیشن کی مبینہ درخواستیں موجود ملجمہ کو سیسٹو پی آفیس سے گرفتار کیا گیا ایف آئی ایر میں جالی اے ایس پی کو قادری چوک سے گرفتار کرنے کا ذکر کیا گیا ریلوی سٹیشن پر سیکیورٹی کے ناکس انتظامات کے باہر اس موٹر پوائنٹ چوری ہونے کا انکشاب ریلوی انتظامیوں اور پولیس چور پکڑنے میں ناکام چوری ہونے والی پوائنٹ موٹر باہر سے منگوانا پڑتی ہے ذرائع کے مطابق موٹر چوری ہونے سے ٹریک کی موومنٹ متاثر ٹرین نے ریلوی سٹیشن کے قریب پہنچ کر کئی منٹوں تک رکھی رہتی ہیں ریلوی سٹیشن پر لگے زیادہ تر سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہیں پاکستانی بوڈی بلڈر کا امریکہ میں بڑا کارنامہ ایسن اسلم نے امریکہ میں لیجن سپورٹ فیس دو خزار چوبیس میں گولڈ میڈل جیت لیا ایسن اسلم نے منز فزیگ کیٹگری میں تلائی تمغاپ نے نام کیا ایسن اسلم گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بوڈی بلڈر بن گئے لیجن سپورٹ فیس کا شمار امریکہ کے سب سے بڑے سپورٹ شو میں ہوتا ہے ایسن اسلم دو خزار بائیس میں ان بی بی جو آئی ورلڈ چیمپنشپ میں تین گولڈ میڈل جیت چکے چیمپیونز کپ کے منٹورز کو مختلف اکیڈمیز میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئیں پانچوں منٹورز ہائی پرفارمنس سینٹرز میں پلیئرز کی رہنمائی کریں گے سرفراز احمد کراچی کی اکیڈمی شوئے ملک سیالکوٹ کی اکیڈمی وغیرینس لاہور کی اکیڈمی میں خدمات سر انجام دیں گے سکلین مشتاق کملتان اور مصباح الحق کو فیصل آباد کی اکیڈمی کی ذمہ داریاں دی گئیں یہ منٹور پورا سال پی سی بی کے ساتھ مختلف کرکٹنگ سرگرمیوں میں مصروف